پریبینسن آف ایٹرو سیٹی جی ایکٹ دلید اس کو دلیت قانون کہتے ہیں دلیت ایکٹ کہتے ہیں اس کا معاملہ آیا اور اس میں نیائیالے کے دوارہ ایک جج کے دوارہ دائلوڈ کرنے کی کوشش کی گئی اور سب طرح سے حلہ ہوا ہم لوگوں نے بھی اٹھایا اور امیجیئٹ سرکار نے جو ہے جو ہے اس میں پارلیمنٹ میں بیل لائیا کیبنٹ سے پرستاؤ پاس کر کے اور تین دن کے اندر میں دونوں صدن میں جو ہے پاس کر آیا اس تک کے اس کے پہلے کہا جاتا تھا کہ موڈی سرکار انٹی دلیت ہے انٹی دلیت ہے لیکن جب اس ایکٹ کو یہاں سے پاس کیا گیا سرف سمتی سے اور اس کے بیرودھ میں کچھ لوگ جو ہے کجات کے ادھار پر روڈ پر اتر پرے اور ہنسا کی کاروائی کیے جبکہ وہ ایکٹ کے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ دو اپریل کو کسی بنا کسی کے پروسان کے جو ہے دلیت لوگ آگے آئے اور دس سے بارہ لوگ اس میں مارے گئے جو منڈل میں بھی نہیں ہوا تھا لیکن جب اس ایکٹ کو ایمین درست کیا گیا اور اس کے خلاف میں جب پردرسن ہوا تو اس کے بعد کوئی بولا ہی نہیں سب کو لگائے گی تو دلیت عدیباسی کا معاملہ ہے دلیت عدیباسی کا معاملہ ہے پھر جب پچھری جاتی کا معاملہ آیا تو جو اسی اسٹی ووی سی کمیسن تھا اس کو ہماری سرکار نے جو ہے اس کو جو ہے سمبیدھانی درجہ دینے کا کام کیا اللہ وہ را تھا رام جنم بھومی کا رام جنم بھومی کا ہم لوگوں نے کہا تھا کہ پردان منطری جی آئے ہیں پردان منطری جب بنے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے آ کر کے پارلیمنٹ کے سامنے میں نمن کیا اور نمن کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ہمارا مندر ہے اور ہم جو ہے سمبیدھان ہمارا دھرم ہے ہم نہ ہندو ہیں نہ مسلمان ہیں ہم سب کا ہم جو کہہ گئتے ہیں کہ سمبیدھان سے بندے ہوئے ہیں اور آج سے چار دن پہلے آپ نے دیکھا کہ پردان منطری جی نے صاحب طور سے کہا کہ سپریم کورٹ کا نیایہ لیانے دو اور اس کے بعد جو ہوگا وہ فیصلہ چیگتے کی اس کے آلوک میں ہم فیصلہ چیگتے کی ہم لیں گے اب جو اونچی جاتی کے لوگ تھے ان کے من میں کہہ گئتے ہیں کہ ان کا ایک سیکسن تھا اب وہ سیکسن اس ماملہ آیا اور آج ہمیں اس بات کا خوشی ہے کہ اونچی جاتی میں سے جو گریب لوگ تھے ان کے لیے بھی کہہ گئتے ہیں کہ آج دس پرسنٹ ٹارکچن نہ صرف سرکاری نکڑی میں بلکہ سنگست سنستاؤں میں لائے جا رہا ہے منیسوہ نباسی میں جب نبے میں نباسی میں ہم منتری بنے تھے کلیان منتری بنے تھے اور جب منڈل کمیسن ہم نے لائے تھا نو ہاں تو جب منڈل کمیسن لائے تھا اس منڈل کمیسن کے تحت بھی ہم لوگ دیکھئے جرور دلیت برگ میں پیدا لیے ہیں لیکن سب سے اوپر میں راست کا ہت ہوتا ہے اس کے بعد پارٹی کا ہت ہوتا ہے اور سب سے نیچے بیکتی کا ہت ہوتا ہے امانداری سے ہمارے سمجھوں اس میں میں بھی تھا کہ ہم جانتے تھے ہم تو بی پی سنگ جی اونچی جاتی کے تھے اور میں کبھی ہمیسا سا کاتا رہا ہوں کہ ساماجی کی نیائی کی لڑائی لڑنے والے کوئی دلیت بیکورڈ ہی نہیں رہے ہیں اونچی جاتی کے لوگ بھی رہے ہیں بھا بھگوان بudd کوئی دلیت نہیں تھے پچھرا نہیں تھے لیکن انہوں نے جو ہے بیبستہ کے خلاف میں لڑائی لڑی دیانان سورسطی برہمان تھے لیکن جب انہوں نے پاکھنڈ کے بات کے خلاف میں لڑنا سرو کیا تو دیانان سورسطی کو بھی جہر دینے کا کام برہمان نے بھی برہمان نے ہی کیا کرتی کیا بیبی کانند کائز تھے لیکن بیبی کانند نے کہا ارے اونچی جاتی کے لوگوں اپنے سمیہ کو رہتے ان عدکاروں کو صدروں کے ہاتھ میں دے دو نہیں تو اٹھے گا تپنی ایک پھوک سے تمہاری ساری طاقت کو اٹھا دے گا بی پی سنگھ راجپوت تھے چھتری تھے لیکن جو منڈل کمیسن کا معاملہ تھا اسی سے پرا ہوا تھا اس کو لاکر کے انہوں نے لاغو کیا اور اس سمیہ میں ہماری ایمانداری پروک ہم چاہتے تھے کہ جو اونچی جاتی کے جو گریب لوگ ہیں وہ ان کو بھی کہہ گاتے ہیں کہ ارکچن ملے لیکن اونچی جاتی کے جو گریب لوگ ہیں ایکونمی کے ایکونمی کے لی بیک ورڈ وہ سولہ چار سے گبر نہیں ہوتے ہیں جو سولہ چار کا معاملہ تھا منڈل کمیسن کا جو معاملہ تھا وہی صرف جو ہے جو ساماجی اور سیکشک درشکوں سے پچھرے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے سولہ چار کا معاملہ بنتا تھا اور اس لیے اس معاملہ میں اونچی جاتی کے جو گریب ہیں ایکونمی کے لی بیک ورڈ سے ان کے لیے جب انہوں نے کیا تو وہ کوٹ نے اس کو کہہ گاتے ہیں کہ نہیں مانا سر میں دو تیجے کانا چاہتا ہوں ایک تو ہے کہ اس دیس میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک امیر ہیں ایک گریب ہیں تو جو گریب لوگ ہیں اب کوئی جنوری نہیں ہے کہ آجادی کے سمیہ میں جو امیر تھے آج وہ امیر ہیں وہ سمیہ میں کسی کے پاس میں بیس بگھا جمین تھا بیس سکر جمین تھا تو آج اس کے جو بچے ہیں ان کے پاس میں آ کر کے دو بگھا ایک بگھا جمین بچ گیا ہے اب وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے دلتبر کے لوگ ہیں پچھری جاتی کے لوگ ہیں حل بھی جو سکتے ہیں کھیت میں کام بھی کر سکتے ہیں لیکن ادھارن کے لیے کوئی برہممن ہے تو برہممن کا پورا کہہ گتے ہیں کہ روجگار کا سادھن کیا ہے مندیر ہے پوجا پاٹھ ہے اور مندیر اور پوجا پاٹھ جتن بند ہو جائے گا تو کیا کریں گے اتنا کھیت میں کام کر پائیں گے اس لیے جو ہے انہیں کھیتی کرتے ہیں لیکن میں حل جوتنے کی بات کرتا ہوں تو اس لیے جھتے ہوں گے جب مرتا کیا نہیں کرتا اس لیے میں نے کہا کہ اس میں سے جو ہے انچی جاتی میں سے بھی جو لوگ تھے وہ کافی گریب ہو گئے ہیں اور جب گریب ہو گئے ہیں تو آج اسکول کا جب جو انہوں نے کہا ٹھیک کہا کہ ایک سمان افسر ہونا چاہیے ہم ایک والی جوکیسن کی بات نہیں کرتے ہیں ہم ہم ایسا ایک وال اپرچونٹی کی بات کرتے ہیں تو ہر آدمی کا ہر بچہ ہم نہ یہیں کہتے کہ راست پتی کا بیٹا ہو یا چپراسی کا ہو سنطان برلا یا گریب کا بیٹا سب کی سکچہ ایک سمان کیا سب کے بچے کو ایک طرح کی سکچہ ملا ہے نہیں ملا ہے جو گریب کا ہے بچہ ہے کسی بھی جاتی کا ہو تو اس کو کیا گھتے ہیں کہ وہ فیصلیٹیج نہیں ملتی ہے کہ جو اس میں سے جو امیر لوگ ہیں ان کے بچے کو کیا گھتے ہیں کہ ملتا ہے تو اس لیے جروری ہے کہ جو ٹھیک کہا میں پہلی بار میں بہت دھنواز دینا چاہتا ہوں اور ان جیٹلی جی کو کہ انہوں نے ٹھیک کہا کہ آپ ایک افسر نہیں کر سکتے ہیں آپ کو بیسیس افسر دینا پڑے گا تو تین طرح کے لوگ ہیں اس سماج میں ایک سماج جاتا تھا تو اس کو تو سماج میں کسی برگ میں رکھا ہی نہیں تھا وہ تو انٹچے مول تھا اس کو تو چھوہ چھونے سے بھی پاپ مانا جاتا تھا گاؤں کے بیچ میں نہیں رہ سکتا تھا کچھ نہیں کر سکتا تھا تو وہ آدمی کی سرینی میں تھا ہی نہیں اس دیس میں چیٹی کو چینی کھرا جاتا ہے لیکن آدمی سے نفرت کیا جاتا تھا تو اس پرستی میں جو ہے بابا صاحب امبیر کر جو ہے انہوں نے بابا صاحب امبیر کر انگریج آیا انگریج جانے لگے اس کے بعد یہ تک ہوا تو بابا صاحب امبیر کر نے اس مدعے کو اٹھایا کہ ہم نہ تو ہندو ہیں نہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کے لئے تم پاکستان دے رہے ہو ہمارے لئے کیا ہے مسلمان کہتا ہے تم ہندو ہو ہندو کہتا ہے تم اچھوٹ ہو تب اس کے بعد جا کر کے پونہ پیکٹ جو ہے بنا اور ان کو وہاں سے آرکشن کا لاب ملا پھر دوسرا کٹیگری ہے OVC کا سنبیدھان کے مطابق جو پچھلی جاتی ہے بیکور کلاسیس وہ سیرول کاسٹ ہے جو جس کو ہم بیکور کلاسیس کہتے ہیں وہ OVC کہلاتا ہے تو پھر OVC کے لئے وہ ایکونومی کے لئے آرتھیک اور ساماجی درستی کون سے پچھرا سیرول کاسٹ کو کوئی عدیقار ہی نہیں تھا تو اس کے بعد تب اس کے لئے منڈل کاکا کاللکر کمیسن کے اکتے کی بنایا گیا اور کاکا کاللکر کمیسن جب بنا تو ہاں ہاں ساماج ہے یہ سو 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 کریکٹا ساماجی کو اور سیکچنگ درستی کون سے جو پچھرے ہیں تو ان کے لئے کاکا کاللکر کمیسن بنایا کاکا کاللکر کمیسن بننے کے بعد جو ہے وہ آ کر کے ریپورٹ پڑا رہا اس کے بعد جہاں سے کہتے ہیں کہ انہیسو جاسی میں جہاں منڈل کمیسن بنا بی پی منڈل جی کی ادھیکستہ میں اب وہ ایک منڈل کمیسن کا ریپورٹ آیا اسی سے ہم لوگ یہاں لڑتے رہے نہیں ہوا جب بی پی سنگھ کی سرکار بنی تو نبی میں کیا کہتے ہیں منڈل کمیسن کو لاؤک کیا گیا اب معاملہ اٹھا گی ککا کاللکر کمیسن نے 29 جاتی کو بیکورٹ کہا ہے منڈل کمیسن نے جہاں 49 جاتی کو کہا ہے تو کوٹ میں چلا جائے گا تو یہ کینسل ہو جائے گا تو ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں جو کومن ہے دونوں میں اسٹیٹ میں اور سنٹر میں پہلے ہم اس کو کیا گھتے کر لیں گی تو جو سیکشنگ اور ساماجی کے درستی کون سے پچھلے ہوئے لوگ تھے ان کے لیے 27% اٹھا گھتے ہیں کی ہو گیا آپ کے وہ سرکار کو گرایا کون تھا دیکھئے گرانے وقت اچھا مان رہتے ہیں بی جے پی سرکار کو گرا رہی تھی تو کانگریس نے کیوں نہیں سب اٹھر کی کمیسٹو نے کیا تھا دیکھئے دیکھئے سی ایسٹری کا معاملہ ہوتا ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں اس معاملے ہم جانتے ہیں اب یہ سی ایسٹری کا معاملہ ہوا کون لوگوں نے جا کر کے کیا کرتے ہیں کہ بی روض کیا کونچی جاتی کے لوگ کیوں کیا کرتے ہیں کروڑ پر آگئے ہیں آپ نے بھی نہیں کیا تھا کوئی نہیں کیا تھا کوئی نہیں کرتا ہے اس لیے پرموشن مریجر بھرسن کا معاملہ ہے کس نے بی روض کیا تھا پرموشن مریجر بھرسن کے معاملہ کوئی لوگ کرتے ہیں اس لیے جو ہے اس لیے میرا کانے کا ہم کوئی پارٹی پولٹیکس میں نہیں جاتے ہم کہتے ہیں کہ جو منڈل کا میں پچھلی جاتی کا ہو گیا دلیت کا کیا کہتے ہیں کہ معاملہ ہو گیا جو کیا کہتے ہیں مندر بالا معاملہ تھا وہ سلٹ گیا اب ایک ہی معاملہ بچا تھا اونچی جاتی کے گریب لوگوں کے لیے ہم اس بات کو آج بھی مانتے ہیں کہ اس دیس میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک من سے گریب ہوتا ہے اور ایک من سے بھی ہوتا ہے اور پیٹ سے بھی ہوتا ہے تو اونجی جاتی کے جو لوگ گریب ہیں ہو گئے ہیں وہ مند سے گریب ہیں جو دلدبر کے لوگ ہیں وہ پیٹ اور مند دونوں سے ہیں لیکن لیکن آرتک درستی کون سے جو لوگ پچھلے گریب ہیں ان کے لیے جروری ہے اور ہم اس لیے محسوس کرتے تھے آج سے تیس سال پہلے بی پی سنجی کی سمیسے کہ ایسا نہیں ہو کہ کنفرنٹریشن کی حصیتی ہو جائے منڈل جاتی کا جب معاملہ آیا تھا تھا ہمارے دلدبر کے جو نیتا تھے ہمارا بیروض کر رہے تھے کہ آپ منڈل کمیسنر کو کیوں سپورٹ کرتے ہو ہم نے کہا تھا کہ دیکھو یہ ڈبل لوک ہے جدی تم نہیں کیا روگے تو ایک دن تو مہارا ہی ریجر بھیسن ختم کر دے گا سب تو اچھا ہو گیا پچاس پرسنٹ ریجر بھیسن ہو گیا تو ہم کو کیا گھاٹا ہے کہ دس پرسنٹ جدی گریب لوگوں کو ریجر بھیسن مل جاتا ہے تو جو کل تک ریجر بھیسن کا بیروض کرتے تھے آج ریجر بھیسن کے کٹیگری میں آگئے اور اسے دلد کا حق مارا نہیں جاتا ہے پچھری جاتی کا حق نہیں مارا جاتا ہے تو اس میں کیا گھتے ہیں کہ اس میں دکت کیا ہے اور جو کہا رہے تھے کہ اگر نے تھومس صاحب کہا رہے تھے کہ یہ نہیں ہے دیکھئے میں ریلوے منسٹر تھا ریلوے منسٹر کے سمعے میں ہم کہتے تھے یہ کی بات ہے دیکھو جہاں ایک شاہ ہے ریلوے ہے نہیں ہے تو سروے ہے کرنا ہے تو ترت کرو نہیں کرنا ہے تو کمیسن بناو کمیسن تو پہلے بھی اونچی جاتی کے لیے بنا سربارن ایوگ کون کون ایوگ بنتے گیا منڈال ایوگ سے لیک پہلے بھی بنا اسی اسٹی کے لیے بھی بنا تو یہ کہہ کرتے ہیں کہ جو معاملہ جو ہے وہ بالکل کہہ کرتے ہیں کہ نیت کا معاملہ ہے اور اس لیے جو سب سے اچھی بات اس میں ہے وہ اچھی بات اس میں سب سے کہا گیا ہے کہ سیکشنک اور سب سے خوشی کی بات ہے کہ سرکار نے اس میں جو ہے پندرہ جو ہے پندرہ پانچ کے تحادے کوئی کلی ڈسکرمنیسہ نہیں کیا ہے کوئی ہندو ہی رہے گا جیسے پچھری جاتی میں مسلمان بھی ہیں سکھ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں اسی طریقے سے اس میں بھی جو ہے ہر ریلیجن کے لوگ ہیں آپ کو یاد ہے کہ جب ریجربیسن ہوا تھا کاسٹ کے نام پر بھیجربیسن تھا تو اس میں صرف کیا گتیں ہندو تھے ہندو سرکار تھے ہندو ہندو انسو جاتی کے تھے بعد میں سکھ جورے گئے اور جب ہم آئے تو ہم نے نو بجدوں کو بھی جھے آرکشن کے اگتیں کی دینے کا کام کیا دلت کریشن دلت مسلم کی بھی مانگ کے اگتیں کی وہاں کے اگتیں ہیں چل رہے ہیں لیکن ان کے ہی اپنے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ہاں تو کوئی ریلیجن میں کاسٹ ہے ہی نہیں کوئی مسلمان میں جاتی ہے ہی نہیں اس لئے میں کہانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہی کیا کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے اب اس کے بعد جو ہے جو میں نے کہا کہ سب کا بکاس ہو تو دلت کا عدھکار تھا پورا ہو گیا جو وہ بھی سیکھا تھا کمیسن کا وہ ہو گیا پرموشن میریجر بھیسن بالا معاملہ تھا وہ کیا کہتے ہیں کہ ہو گیا جو کیا کہتے ہیں کہ رام کا مدہ تھا ہم اپیر کرنا چاہتے ہیں دیس کے لوگوں کو اور آپ سب لوگوں کو کی سواگت کرنا چاہیے تھا سب لوگوں کی یہی مانگ ہے کہ دیس میں سانتی رہے سب کچھ بنے لیکن سانتی رہے لیکن جب سانتی رہے تو جب اس کا ایک ہی طریقہ ہے کوٹ ہے تو جب پردان مطری نے کہا دیا کہ سپریم کوٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہی مان ہوگا اس کے بعد لو ہی فینٹ بٹ لگنا چاہیے معاملہ کو کیا کہتے ہیں وہیں کیا کہتے ہیں کہ سمات کرنا چاہیے ہاتھ سیکھ ہے جو ریسی ایمونی لوگ ہیں سنیاسی لوگ ہیں الگ الگ کیا کہتے ہیں کہ آستہ میں بسواس رکھنے بالے لوگ ہیں دل سے کیا کہتے ہیں ہم اماں دیدی ہیں سب لوگ ہیں ہم لوگ مانتے ہیں تو وہ ہے وہ آستہ دیکھئے آستہ کا سوال اپنے جگہ پر ہے پارٹی کا مینی فیسٹو اپنے جگہ پر ہے لیکن سرکار چلتی ہے اپنے قانون قائدہ سے ہم صرف اتنا ہی کہانا چاہیں گے کہ یہ بہت ہی کیا کہتے ہیں کہ یہ جو کنفنٹریشن کی اصیتی ہمیں سا اتپن ہوتی تھی اور ہماری پارٹی ہم ہم جائے 28 نمبر 2000 کو ہم نے ہم کی پارٹی بنائی تھی لوگ ین سکتی پارٹی ہمارا مینی فیسٹو اس میں مینی فیسٹو ہمارا پڑھئے ہم اس میں اس میں کہا تھا کہ اونچی جاتی کے لوگوں کو جو ہے 15% آرکشن ہونا چاہیے ہم جب بھی بات کرتے رہے ہیں ہم ہم ایسا سے لے کر کے لگاتار 15% آرکشن کی کہیں ہیں ٹھیک ہے سرکار نے کیا گھتے کہ آپ کرتے کتنا پوپلیشن ہے کیا ہے ٹھیک ہے 52% پوپلیشن پچھلی جاتی کا ہے تو 27% ہوا ہے سیرک پی اسٹی اسٹی ہے جس کو جنسنخیہ کے مطابق کیا گھتے ہیں کی ڈیجربیشن کیا گھتے ہیں کی ملا ہے تو یہ بہت کالاب اٹھاتے ہوئے ہم لوگ کے نیتا ہیں چیز کروائیے لوگ جنسکتی پارٹی کے طرح سماگرہ کرنا چاہتے ہیں اے جے منسٹر نہیں ہم سرکار کے انگ ہیں ہم ایک بات کرنا چاہتے ہیں کہ اب یہ ساٹھ پرچن جو ریربیشن ہو گیا ہے اس کو نمی سوچی میں ڈال دیجئے جو ہی نمی سوچی میں آئے گا کوٹ میں نہیں جائے گا کوئی نہیں تو کوٹ میں بکھیرا ہمیں ایسا اُرتے راتا ہے اس لیے اس کو جو ہے چورت کیا کہتے ہیں اس کو نمی سوچی میں ڈال دیجئے اور جیسا کہ ہمارے ساتھ ہی نے کہا ہم اس وقت سے سہمت ہیں کہ سرکاری نوکلی دھیرے دھیرے کم ہو گئی ہے اور اس کے لیے برتبان سرکار دوسی نہیں ہے 1991 میں جب سرکار نرسیمہ نرسیمہ راو کی سرکار بنی تھی تو پینڈوڑا جبکس کھولا گیا تھا اس میں جو کہہ کرتے ہیں کہ لاکر کے جائے کر دیا گیا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں سب چیز ہوگا دھیرے دھیرے پرائیویٹ سیکٹر میں چلا گیا تو جب پرائیویٹ سیکٹر میں سب کچھ جا رہا ہے تو دوسرا جائے کر کام کیجئے کہ نیجی چھتر میں جو آرکشن ہے پرائیویٹ سیکٹر میں آرکشن ہے اس کی بھی بات کیجئے اور وہ نہ صرف اسیسٹی کے لیے نہ صرف اسیسٹی بیسی کے لیے بلکہ کیا کہتے ہیں یہ سات پرسنٹ جو آرکشن دے رہے ہیں اس کے لیے وہاں بھی سات پرسنٹ آرکشن ہونا چاہیے اس کے بعد جو ہے بیک وار کلاسز کے نیتا ہے آپ حالے نہیں کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے تیسرا ہمارا کہنا ہے کہ انڈیا ہم چلے گئے ایک منٹ چلے گئے کیا کہتے ہیں کہ اپنے یہ لو منسٹر دو تین دن کا بیان آیا ہم نے بڑا سواگت کیا تیسرا چیز ہے کہ انڈیا جیسل سرویس ہے وہاں کوئی کمپیٹیسن نہیں ہے خالی امیر کا بیٹا امیر کا بیٹا امیر کا بیٹا کیا کہتے ہیں بند جائے گا اونچی جاتی میں بھی گریب کا بیٹا نہیں ہوتا ہے کولیجیم میں کس کا ہے اس لیے جو ہے انڈیا جیسل سرویس جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ ترج کہتے ہیں کہ انڈیا جیسل سرویس کروائیے جس میں ٹرانسپرنسی آبے اور ہر جاتی کے لوگوں کو ہر دھرم کے لوگوں کو اس میں جو ہے آسطان میلے اور کہتے ہیں کہ جو ہے تو اس لیے جو ہے اس لیے جو ہے اور ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں دیکھئے ہم بتلاتے ہیں ہمارے دل میں دماغ میں کہیں جو ہے جات پات دھرم مجھب نہیں ہے جو صحیح بات ہوتا ہے ہم لوگ صحیح بات کو جگتے ہیں کہ ہمیں صحیح جگتے ہیں کرتے رہتے ہیں جو جن کے ہت میں ہیں محسس کے ہت میں ہیں اور آج ہمیں اس بات کا خوشی ہے کہ جو ہم لوگ سروی سے جن جن چیزوں کے لیے لڑتے رہے ہیں ہماری سرکار کی اگت نے کچھ دیسا میں جہسو قدم بڑھا رہی ہے اور یہ ایک دو چیز بتا ہے اگلا بار ہم کو لگتا ہے نرد موڈی جی کو پھر سے پردان منتری بننے کا آئیں گے پردان منتری بنیں گے تو یہ تینوں کام جو ہے نومی سوچی میں ڈالیں پرائیویٹ سیکٹر میں ڈیر ویسان اور کیا کتنے کے انڈین جوڈیسل سربیس یہ بھی کیا کتنے پورا ہو جائے گا ہم پورے دیس کے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ سب لوگ اس کا سمسن کریں اور انڈی اے کو مجموط کر کے دوبارہ پابر میں لانے کا کام کریں بہت بہت دھنواز